مہدی جی جب آئے دوہزار چودہ میں تو پورے دیش کے سامنے ایک سپنا رکھا حالانکہ ہمشہ تو اس کو جملہ بتانے لگے تھے لیکن بہرحال پھر بھی امیدیں تھیں گجرات کا گوڈی میڈیا نے کام بھی بتایا کہ اس فرقار سے کام ہو رہا ہے وہ کام کتنا زمین پر اترا کتنا نہیں اترا یہ تو آپ جانیں میں نے کل آپ کے سامنے ایک ریپورٹ رکھی تھی ورڈ اسٹیٹسٹک نے جو ریپورٹ دی ہماری ٹوٹل ارتویوستہ 3.4 ٹرلین اور کرزہ ہمارے اوپر 3.3 یعنی کہ لگ بک دیوالی کے پریب لیکن اس بیچ ایک ایسا نیتہ بھارت جنتہ پارٹی میں ہے جس کو بھارت جنتہ پارٹی کا آلہ کمان بھی باز مرتبہ پسند نہیں کرتا ایسا لوگوں کا آروم ہے نتن گٹکری اس کا نام کچھ کام بھی کیا ہے نہائی آپ جانتے ہیں نیشنل ہائیو آثورٹی جو ہے اس نے کچھ روڈز بنائے موڈی جی ہوں یا مشہ برابر اپنی سینے کو چھپن انچ کا بتاتے دکھاتے ہیں کہ ہم نے روڈ بنا دی ہیں یہ بات دیگر ہے کہ کناڈا کی کمپنی آتی ہے اور دس ہزار کروڑ روپے میں بیس ہزار کروڑ روپے کا ہائیوے جو موانے سرین کے ہریانہ سے میرر تک آیا ہے اس کو لے لیتی ہے بیس برس کے لیے اور دس ہزار کروڑ روپے دیتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے منمانے انداز میں وہ اس میں ٹول وصولے کی اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جاتا نوڈا کے اندر بیٹھے ہوئے گودی میڈیا کے انکر آپ کو موڈی جی کی بڑی زبردست کامیابی بتاتے ہیں ہم وشگرو بن گئے لیکن نتن گھٹکری کا نام لیے بینا ان کی اپلبدیوں کا نام لیے بینا ان کی بات پوری نہیں ہو پاتی اب نتن گھٹکری بار بار موڈی جی کے سامنے کہ ایسی پریشانی کھڑا کر دیتے ہیں کہ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے جو پرک کترے ہیں موڈی جی نے وہ صحیح کترے ہیں according to BJP leaders آخرکار ہوتا کیا کبھی پردھان منتری کا شاکوفہ چھوڑ دیتے ہیں ایک بات اور آئی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا دوستو ایک بڑے پترکار ہیں بلکہ ہماری بھی سینئر رہی کبھی ہے انہوں نے اس کو پورا ویڈیو کو ٹوٹ کیا ہے اور فیس بک پر بھی اپنے پیش پر ڈالا ہے وہ ویڈیو آپ سنیں گے لیکن پہلے اس کا تھوڑا تھا سار جان لیجئے سرکار وشک کنیا کے سامان ہوتی ہے اگر آپ سرکار پر بہت نربھر رہیں گے تو آپ برباد ہو جائیں گے نتنگٹکری کے شب ہیں لیکن پانچ کلو چامل پر اکیاسی کروڑ لوگوں کو جب نربھر کر دیا ہے موڈی جی نے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ والی بات جو نتنگٹکری کی ہے یہ بھی متزاد یعنی کہ الگ جا رہی ہے موڈی جی کے سامنے بار بار نتنگٹکری ایسی باتیں رکھ دیتے ہیں جس سے موڈی جی کی سطح کبھی کبھی ہلتی بھی دکھتی ہے آگے بولتے ہیں کہ اس لیے سرکاری سبسیڈی پر نربھر رہنے کی بجائے آتم نربھر بنیے یہ میں پوسٹ مارٹم اس لیے کر رہا ہوں خبر کا دوستو کہ جب دو ہزار بائیس کا اتر بردیش کا چناؤ ہوا تو ترے پن ہزار کروڑ روپے کا ایلوکیشن یوگی آدیت نات نے اس لیے کرایا کہ پانچ کلو چامل ہم دے دیں گے پھر ہی میں حالانکہ یہ پانچ کلو چامل پہلے بھی ملتا تھا بس دو روپے کلو ملا کرتا تھا یہ دو روپے کلو ہٹانے کے لیے ترے پن ہزار کروڑ روپے کی جو سبسیڈی دی اس کے خلاف بول رہا ہے نتین گھٹکری پہلے آپ لائن میں لگا دیتے ہیں اکتر کروڑ دیش کے لوگ سو سے دو سو روپے کے بیچ میں جوج رہے ہیں یہ انہی کا ڈاٹا ہے کانگریس کے آفیس کا ڈاٹا نہیں ہے دوستو تو نتین گھٹکری بار بار کانگریس پر بھارتی انتہ پائٹی پر سوال کھڑا کرتے ہیں آگے بولتے ہیں کہ سبسیڈی پر نربھر رہنی کی بجائے آت نربھر بنیے کینڈری منطری نتین گھٹکری نے ناگپور کی ایک سبح میں ادھمیوں کو یہ سلا دی بجنس مین کو سلا دی دراصل سبسیڈی نہیں ملنے سے ہزاروں دھوک بند ہونے کے کاغار پر ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا انڈین ایکسپریس کے ایک ریپورٹ کہ کس پرکار سے انیمپلائیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے نتین گھٹکری نے بتایا کہ لڑکی بہن یوجنا کی گھوشنا کی شروعات کے ساتھ ہی اس یوجنا کے لیے سبسیڈی راشی آونٹت کی جانی تھی اس لیے باقی انے کاموں کی سبسیڈی کو لٹکا دیا گیا ہے سیدھا سرکار پر سوال مہاراست میں چناؤ آ رہے ہیں چناؤ آ یوک سے یہ لگایا گیا تھا منشا کہ شاید ہریانہ اور کشمیر کے ساتھ مہاراست کے چناؤں کرا دیں گے ون نیشن ون الیکشن کی بات تو کرتے ہیں لیکن کرایا نہیں جانتے ہیں کیوں شندے صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ پندرہ سو روپے پر منت اگر ہم دے دیں گے تو جیسے مدھے پردیش میں ہمیں ملا ہے بینیفٹ بہن یوجنا کا آپ جانتے ہیں شیوراچ چوان بیز برس سے لگ بگ لگ بگ بیز برس سے چیف منسٹر تھے بس موڈی جی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا آخر کار چیف منسٹر شف سے ہٹے لیکن ان کو وہ یوجنا وہاں کی مہلاؤں کے من میں اتنی اتری کہ انٹی انکمبنسی ہونے کے باوجود بھی حالانکہ کانگریس کا لچھر پردرشن بھی تھا مدھے پردیش میں وہاں ہوا یوں کہ لادلی بہن یوجنا کے انترگت وہاں ایک ریکارڈ توڑ جیت ہو گئی یہی سبسیڈی مہاراست میں لے کر آنا چاہتے ہیں نتین کٹ کر اس کے خلاف ہیں شندے صاحب نے اس والے پروگرام کو تھوڑا لمبا کر دیا دو مہینے کی پندرہ سو روپے پر منت جو لادلی بہن یوجنا دوسرے نام سے مہاراست اندر لائی گئی ہے وہ ایک ساتھ دے دیے گئے ہیں یعنی کہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ مہیلاؤں کا ووٹ بینک کو لینا ہے لیکن یہ پندرہ سو روپے پر منت کیا نتین گٹ کری کے اس والے ڈائیلوگ سے ریزیمبل کرتی ہے آتم نربھر بننے کے یعنی کہ ہوا یوں ہے کسی زمانے میں وینو دو ایک ریپورٹر ہوا کرتے تھے دوستو انہوں نے کہا تھا کہ سرکار لالچ دینا شروع کر دے گی آخر کار یہ پانچ کلو چامل یہ پندرہ سو روپے مہیلاؤں کا کتنا بھلا کرتے ہیں جب ایک ورگ آپ کے ہی بھارت کا میرے ہی بھارت کا آپ کے بھارت کا میں آپ سے مخاطب ہوں دوستو آپ کے ہی بھارت کا ایک ورگ جب ایپل کا ایک نیا موڈل لانچ ہوتا ہے تو ایک ورگ جو ہے اس کو ایک ڈیڑھ لاخ روپے کا موبائل لینے کے لیے لائن لگا لیتا ہے لیکن ایک بہت بڑا دیش کا ورگ کھاتا کھلوانے کے لیے مہاراست کے اندر لائن لگاتا ہے یہ اسمانتہ جب باہر کی ریپورٹز بتاتی ہیں باہر کی ریپورٹز آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دیش کے اندر کیا جو ہے اسمانتہ ہے ایک ورگ کو دیش کی چالیس پرتشت جب سمپتی کا مالک بنا دیا جاتا ہے تو ایسے سمیے میں ان ریپورٹز کو کہتے ہیں بھارت انتہ پارٹی کے لوگ کہ نہیں یہ تو دیش درو ہے یعنی کہ یہ ریپورٹر سوال کریں باہر کے ریپورٹز آئیں تو دیش درو ہو جاتا ہے آپ جو کام کرتے ہیں وہ لوگ جو وہ جملے بازی اگر نہ کہیں تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے بہرحال دوستو یہ تھوڑا سا ویڈیو آپ دیکھیں میرا بیان آپ سن چکے نتین گٹکری کا چھوٹا سا ویڈیو سنیے اس کے بعد میں اس کو ختم کرتا ہوں میرا تو مد کوئی بھی پارٹی کی سرکار سرکار کو دور رکھو سرکار یہ بھی شکرنیا ہوتی ہے جس کے ساتھ جاتی ہے اس کو ڈوباتی ہے یہ آپ ان کے لپڑے میں پڑھو بات جو ربسیڈی لینا ہے لے لو پر یہ کوئی کب ملے گی کچھ ملے گی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا میرے لڑکے نہیں مجھے پرسان کو ساڑھے چار سو کروڑ ربسیڈی ملیا اور پیسے جمع ہیں ٹیکس کے تو وہ لے کب ملے گی مردہ بھگوال سے پراتھا نہ کر کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں بھیلے کی کیا مل سکتی ہے اب وہ جب آئے گی ابھی لاللی بھائے نیوڑنا شروع ہوگی تو سبسیڈی کا پیسہ ان کو بھی اس کام کے لئے دینا پڑھا لاتک گئی ابھی بیچ میں ٹیکسٹیل والوں کی انڈسٹری بند پڑھی ان کی پاور کی سبسیڈی نہیں ملی ٹیکسٹیل والے بند ہونے کیا ککار پڑھتے روز مجھے لوگ ملتے کہ میں ایسی حالت میں کوئی انڈسٹی میں جانا ہے سبسیڈی نہیں ملی تو پرابلم یہی ہے کہ ہم ہمارے بھروس سے پلان کریں دیکھ لیا آپ نے دوستو نیتن گٹکری کا یہ ویڈیو حالانکہ مجھے دکھانا مقصد نہیں تھا مجھے آپ کو اس کو پوسٹ مارٹم کرنے کا مقصد تھا کہ آپ کو پتا چل پائے کہ ایک منتری بھارت جنتہ پارٹی کے خیمے میں بھی ایسا آئے جو یدہ کدہ نہیں اکثر بیشتر پردان منتری جی کے کارنے کال پر ان کی نیتیوں پر ان کی یوجنہوں پر اس کے پیچھے کی انٹینشن کو سمجھانے کا کام کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیتن گٹکری کا نام رسس کے مکیالے میں جب بھونجا کہ اگلا پردان منتری نیتن گٹکری ہو سکتا ہے حالانکہ آپ نے دوہزار چوبیس میں کیا دیا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں دو سو باتر نہیں تین سو ستتر نہیں اور چار سو نہیں دو سو چالیس پر لاکر پٹک ڈالا لیکن نیتن گٹکری کا نام پردان منتری کی ریس آ جائے ایسے اس منتری کے منترال لوگ کے اندر کٹوٹی کی گئی ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا ہوں میں نے آپ کو شاید ڈیر سال پہلے بتایا تھا کہ نیتن گٹکری کا ہی ایک گھوٹالا جو گھوٹالا نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے اشارے پر بہت سارے لوگوں کا عاروپ ہے ہمارا اوروپ نہیں ہے اس گھوٹالے کو آپ کے سامنے لائے گیا چونکہ نیتن گٹکر کی پرسنیلٹی کو ڈیفیم کرنا ہے اور میں بارہا آپ کو بتا چکا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ مثال کے طور پر بیہار سے چلیں چھتیس گھڑ سے چلیں رمن سنگھ کو ختم کر دیتے ہیں یعنی کہ راج نیتک موت کر دیتے ہیں شیف راج کو ختم کر دیتے ہیں مہاراست کے اندر ایک چیف منسٹر ہوا کرتے تھے اب بھی ہیں وہ ایسے ڈیپٹی سی ایم فرنہوی صاحب ان کا ڈیموشن کر دیتے ہیں جو بھی بھارتی جنتہ پارٹی میں تھوڑا سا قد ہوتا ہے اس کو سمتل کر دیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے پھر پشکر سنگھ دھامی جیسا منتری لائے جاتا ہے چیف منسٹر بنایا جاتا ہے جانتے ہی نہیں ہے واسندرہ راجے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا راجستان کے اندر ایک زبردست چہرہ ان کے ہاتھ میں پرچی دے دی جاتی ہے کہ پڑھ دیجئے مکھے منتری کا نام ارے یہ بھارت پردیشوں کے وکاس کرنے والے نیتاؤں کا نام ہے یہ کسی ایسا مسئلہ کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گھڑا ہو نکالا ہے اس میں سے پرچی نکال دی ایک کوالیفائیڈ ویچار ویمرس کے بعد ایک منتری بنایا جاتا ہے ایک چیف منسٹر بنایا جاتا ہے آپ کے لئے کھیل ہو گیا کہ رات کو آٹھ بجائیں گے تعلی بجائیں گے نوٹ بندی کر دیں گے پھرحال دوستو خبر آپ کو کیسے لگیے اپنی ریکمینٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں چاہیے موسیقی